بسم اللہ الرحمن الرحیم باب تفعیل کی گیارہ خاصیات ہیں اہل خاصیت باب تفعیل کی مطابعت دوسری التکلف تیسری الاتخاز چوتھی التجنب پانچویں السیرورہ چھٹی التدریج ساتویں لبس الماخص آر آٹویں التعمل والاستعمال نویں موافقت فعلا افعلا وفعلا وستفعلا آر دسویں الابتداء اور گیارویں التحول یہ کے بعد دیکھ رہے ہیں ان تمام خاصیات کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اور جو پہلے اسطلاحات گزر چکی ہیں ان سے صرف نظر کرتے ہوئے ان کی مثالیں حل کرتے ہوئے آگے نکلیں گے تو آئیے افتداء کرتے ہیں الترس الحادی والخمسون سبق نمبر اکاون عنوان ہے معانی باب التفعول باب تفعول کی خاصیات سب سے پہلے خاصیت ہے یأتی لمطاوعت فعلا باب تفعیل کی مطاوعت کے لیے اس کو لائے جاتا ہے باب تفعیل کی مطاوعت سے مطلب کیا ہے کہ باب تفعیل کے اندر فائل نے جو مفعول پر عمل کیا ہوگا فیل کیا ہوگا تو اس کے بعد جب باب تفعیل سے سیغا لائیں گے تو وہ اس بات کی خبر دے گا کہ اس نے اس کا اثر قبول کر لیا یعنی پہلے فیل کے اندر فائل نے جو مفعول پر اثر کیا تھا وہ اس نے قبول کر لیا بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ مفعول پر جو فائل کی درف سے اثر اڑھا جاتا ہے فعل واقع کیا جاتا ہے تو مفعول اس کو ہمیشہ قبول کرتا ہے لا محالہ اس کو قبول کرنا پڑتا ہے جیسے کس چیز کا توڑنا اب وہ چیز لازمان ٹوٹے گی اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ مفعول فائل کا اثر قبول کرتا بھی ہے نہیں بھی کرتا جیسے سکھانا کہ آپ کسی کو سکھاتے ہیں مفعول سیکھا ہے یا نہیں سیکھا بعض اوقات سکھ لیتا ہے بعض اوقات نہیں سکھتا تو دونوں طرح کی مطاعت اس کے اندر پائی جائے گی یعنی ایسے افعال کے اندر بھی مطاعت ظاہر کرے گا جس میں لا محالہ طور پر عمل ظاہر ہوتا ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے اور ایسے افعال کے اندر بھی جس کے اندر لا محالہ طور پر ضروری نہیں ہے کہ وہ اثر خبول کرے گا عبارت دیکھئے کہیں کہ مطاعت فعالہ کا مطلب یہ ہے پہلے متعدی جب اپنے مفعول پر کوئی فعل واقع کرے تو اس کے اثر کا قبول کرنا یہ بیان کرے گا اما آبادن وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ وہ قبول کرے گا اثر جیسے کسرت الزجاجہ فتہ کسرہ اب کسرت الزجاجہ میں نے شیشہ توڑا لازم بات ہے مفعول پر اس کا اثر ظاہر ہوگا تو فتہ کسرہ وہ ٹوٹ گیا اب ہمیشہ کیلئے یہ مثال ہے وَإِمَّا حِيَانًا عَلَّمْتُهُ فَتْعَلَّمَ عَلَّمْتُهُ بَابِ تَفْعِيل میں نے اس کو سکھایا وہ کی ضمیر مفعول فَتَعَلَّمَ بَابِ تَفَعُلْ وہ سکھ گیا اب آپ دیکھئے یہاں پر پہلے فعل کے اندر فعل نے جو مفعول پر عمل کیا تھا فعل کیا تھا اثر ظاہر کیا تھا فَتَعَلَّمَ اس نے اس اثر کو قبول کیا یعنی اس پر وہ اثر ظاہر ہوا تکلفاً کسی چیز کو بیان کرنے کے لئے تکلف کا کیا مطلب ہے تکلف لغت کے اندر اپنے آپ کو تقریف میں اور منشقت میں ڈالنے کو کہتے ہیں اسطلاح کے اندر اپنے آپ کو مصنوعی طور پر ماخذ سے متصف ظاہر کرنا منسلک ظاہر کرنا یعنی جس ماخذ کی طرف فائل حقیقت میں منصوب نہیں ہے ایسے ماخذ کی طرف اپنے آپ کو مصنوعی طور پر اور جالی طور پر منصوب کرنا آج دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ماخذ حقیقتاً اسے حاصل نہیں ہے اس کے حصول میں تکلیف اٹھانا مشقت اٹھانا اور بتکلف اس کا اظہار کرنا پہلی کی مثال کہ ماخذ کی طرف منصوب ہونا جیسے تعرق زیدن زید بتکلف عراقی بنا یا تکوف زیدن زید بتکلف کوفی بنا یعنی وہ کوفہ اور عراق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقتاً وہاں کا نہیں ہے لیکن بناوٹی طور پر مسنوعی طور پر اپنے آپ کو کوفہ کا عراق کا ظاہر کر رہا ہے ان کی طرف اپنی نسبت کر رہا ہے دوسری جو بات تھی کہ حصول ماخذ کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرنا عرص میں تکلیف اور مشقت کا اٹھانا اس کی مثال کتاب کے اندر میں موجود ہے تشجع زیدن زید نے بتکلف اپنے آپ کو بہادر ظاہر کیا تشجع کے اندر شجاعتن ماخذ ہے بہادری ماخذ ہے تو زید حقیقتاً بہادری سے متصف نہیں ہے لیکن بتکلف اور زبردستی اپنے آپ کو بہادر ظاہر کر رہا ہے آئیے ذرا جبالت پڑھئے وَهُوَتْ دَلَالَتُ عَلَى الرَّغْمَتِ فِي حُصُورِ الْفَعْلِ لَهُو تکلف کا مطلب یہ ہے کہ فعل کے حاصل کرنے کی رغبت پر وہ دلالت کرتا ہے وَجْتِحَادِهِ فِي سَبِيلِ ذَلِك بتکلف اپنے آپ کو کسی چیز کی طرح منصوب کرنا یہ اچھی صفات کے اندر ہی ہو سکتا ہے مثال دیکھئے تَشَجْعَ بَقْرُن اَيْتَكَلَّفَ فِي الشُجَعَاتِ وَعَانَ فِي الْحُصُورِ عَلَيْهُ بَقْر نے بتکلف اپنے آپ کو بہادر ظاہر کیا اور اس کے حاصل کرنے میں مشکت اٹھائی تکلیف اٹھائی تو یہاں ایک مثال تو لکھی ہے جس کے اندر ماخذ کے حصول میں مشکت اٹھائی تکلیف برداشت کرتا ہے اور بتکلف اپنے آپ کو اس کی طرح منصوب کرتا ہے اور پہلی صورت کہ اس کا ماخذ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے وہ پہلے بتا دیا گیا اتخاذ ماخذ بھی اس کی ایک خاصیت ہے اتخاذ کے چار معانی پچھلے سب میں گزر چکے ہیں وہیں پر اس کو دیکھ لیا جائے یہاں جو مثالیں دی گئی ہیں اس کے اندر غور کرتے ہیں کہ بابِ تفعول کو لائے جاتا ہے اس بات کو بیان کرنے کے لئے کہ فعال نے مفعول کو ماخذ کے لئے اختیار کر لیا ہے مثال دیکھئے تبنیتو یوسفا تبنیتو کے اندر ابنیا یعنی بیٹا بنانا ماخذ ہے متکلم کی ضمیر فعال ہے یوسف یہ مفعول ہے تو فعال نے مفعول کو ماخذ اختیار کر لیا ماخذ بنا لیا اتخذتو ابنا وَتَوَسَّدَ بَقْرٌ سَوْبَهُ اَوْ زِرَعَهُ بَقْر نے اپنے کپڑے یا اپنی زرعہ کو تکیہ بنا لیا اب توسدہ کے اندر الویسادہ تکیہ یہ ماخذ ہے بکر فعال ہے سوْبَهُ اوْ زِرَعَهُ یہ اس کا مفعول ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر ان دونوں کو اس نے تکیہ بنایا ہے تو گویا مفعول کو فعال نے ماخذ بنا دیا اتخذ اوما تیسے رہے تسنمہ خالدن المجدہ خالد بزرگی کی کوہان پر سوار ہوا یعنی خالد نے بزرگی کو بہت اعلیٰ بیمانے پر حاصل کیا آپ دیکھیں یہاں پر تسنمہ کے اندر السنام یعنی کوہان یہ ماخذ ہے خالدن فائل ہے اور المجد مفعول ہے تو فائل ہے یعنی خالد نے مجد کو یعنی مفعول کو ماخذ بنایا اتخذ او سنامن اتخاذ کی دوسری صورت یہاں پر یہ لکھی ہے وَقَدَ الشَّيْءَ فِي الْمَاخَذِي کہ ماخذ کے اندر کسی چیز کو لے لینا جیسے تَعْبَطَ سَعِيدٌ الْكِتَابَ سعید نے کتاب کو بغل میں رکھا اب سعید فائل ہے الْكِتَابَ مفعول ہے اور تَعْبَطَ کے اندر الْلِمْتِ یہ ماخذ ہے تو وہ فائل سعید نے مفعول کتاب کو اب تو ماخذ کے اندر لے لیا باب تفعول کی چوتھی خاصیت تجنب ہے تجنب کا مطلب ہے کہ نارکش ہونا ماخذ سے پرہیز اور اجتناب کرنا جیسے تَحَوَّبَ زَيْدٌ زید نے گناہ سے پرہیز کیا تَحَوَّبَ کے اندر حَوْبٌ گناہ کو کہا جاتا ہے یہ ماخذ ہے زید فائل ہے تو وہ فائل نے ماخذ سے پرہیز کیا عبارت دیکھئے تجنب کہتے ہیں کہ فعل کے معنی کچھ چھوڑنا اور اس سے دور ہو جانا تَحَجَّدَ سَعِيدٌ سعید نین سے دور ہوا الہجود کہتے ہیں نین کو تو تَحَجَّدَ کے اندر الہجود یہ ماخذ ہے اور سعید اس کا فائل ہے تو وہ فائل ماخذ سے دور ہوا اَيْتَبَعَنَا عَنِمْ نَوْمِ اس کے بعد ہے السَّيْرُورَ پہلے اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں نَعْبْ تَمَوَّلَ الرَّجُلُ آدمی مالدار ہوا تَمَوَّلَ کے اندر المال یہ ماخذ ہے اور الرجل فائل ہے اب فائل ماخذ والا ہو گیا یعنی مال والا ہو گیا اس کے بعد ہے لتدریج اس فعل کی یہ خاصیت تدریج بھی ہے تدریج اس کو کہتے ہیں دردہ و دردہ باری باری آئسہ آئسہ ماخذ کا حاصل کرنا وَهُوَ حُصُونُ الْمَاخَذِ شَيْن فَشَيْن چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے حاصل کرنا جیسے تجرعت الماء میں نے ایک ایک گھونڈ کر کے پانی پیا اَيْ شَرِبْتُهُ جُرْعَاتًا بَعْدَ جُرْعَاتٍ ایک کے بعد ایک گھونڈ پیا تحفظت القرآن اَيْ حَفِظتُهُ آیَتًا بَعْدَ آیَتٍ کہ میں نے قرآن کو ایک ایک آیت کر کے یاد کیا تو یہ دونوں کام یعنی پانی کو ایک ایک گھونڈ کر کے پینا اس میں بھی تدریج ہے اور قرآن پاک کی ایک ایک آیت یاد کرنا اس کے اندر بھی تدریج ہے اس کے بعد ہے لبس الماخذ ماخذ کا پہننا واضح ہے نَعْ تَخَطَّمَ زَيْدٌ اَيْ لَبِسَ خَاتَمًا تَخَطَّمَ زَيْدٌ کا مطلب ہے انگوٹھی پہننا تَخَطَّمَ کے اندر الخاتم یہ ماخذ ہے زَيْدٌ فائل ہے تو گویا فائل اس نے ماخذ کو پہنا وَتَقَمَّصَ بَكْرٌ اَيْ لَبِسَ الْقَمِيصَ تَقَمَّصَ کے اندر القمیص یہ ماخذ ہے اور بکر فائل ہے تو فائل نے ماخذ کو پہن لیا اس کے بعد ہے لتعمل والاستعمال تعمل لغت کے اندر کام میں لانے کو کہتے ہیں اور اسطلاح کے اندر ماخذ کو اس کے محل کے اندر استعمال کرنا یہ بارت دیکھئے وہ ہوئے استعمال الماخذ فی محل ماخذ کو اس کے محل کے اندر استعمال کرنا جیسے تدہانا زیدن استعمل الدہنا زید نے تیل کو استعمال کی اب تدہانا کے اندر الدہن یہ ماخذ ہے زیدن فائل ہے تو گویا فائل نے ماخذ کو اس کے محل میں استعمال کیا اس کے بعد ہے لِمُوافَقَتِ فَعَلَا وَأَفْعَلَا وَفَعَلَا وَاسْتَفَعَلَا فَعَلَا اَفْعَلَا فَعَلَا استفعَلَا کی موافقت کرتا ہے یعنی جو ان افعال کے معانی ہوتے ہیں وہی بابِ تفاعل کی بھی ہوتے ہیں جیسے تقبلہ اور قبیلہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے قبول کرنا قبیلہ سلاسی مجرد سے ہے اور تقبلہ یہ تفاعل سے ہے تبصرہ اور ابصرہ اب ان دونوں کا بھی ایک ہی مطلب ہے دیکھنا تبصرہ تفاعل سے ہے اور ابصرہ یہ افعال سے ہے تکذبہ اے کذبہ تکذبہ اور کذبہ دونوں کا مطلب جڑلانا ہے تکذبہ تفاعل سے اور کذبہ تفعیل سے یہ آخری مثال درست نہیں ہے تخرجہ کا مطلب نکلنا ہے اور استخرجہ کا مطلب نکالنا ہے یہاں پر تحوجہ اور استحوجہ کی مثال کلیہ جائے دونوں کا مطلب ہے حاجت طلب کرنا اس کے بعد ہے لیل ابتدا ابتدا کے لئے بھی باب تفاعل اسنوال ہوتا ہے ابتدا کے دونوں مطالب پہلے گزر چکے ہیں تکلم زیدن تکلمہ کا مطلب ہے بولنا اور کلامہ کا مطلب ہے زخمی کرنا دونوں کے معانی میں کھلا تفاوت ہے اور آخری خاصیت ہے التحول تحول کہتے ہیں کون شیعین ماخذن چیز کا عین ماخذ کی طرح ہونا جیسے تأیمت المراتو ایسارت ایمن آرت بیوہ ہو گئی اب تأیمہ کے اندر العیم یعنی بیوہ ہونا یہ مصدر ہے المراتو یہ فائل ہے گویا فائل عین ماخذ بن گیا اور یا پھر مثل ماخذن ماخذ کی طرح ہوگا جیسے تبحارہ زیدن فی العلمی زید علم کے اندر بحرے بے کنار ہے اب تبحارہ کے اندر البحر یہ ماخذ ہے زیدن فائل ہے تو گویا زید مثل ماخذ ہے نفس ماخذ نہیں ہے یعنی نفس بحر نہیں ہے بلکہ مثل بحر ہے تو یہ تھی گیارہ خاصیات باب تفاعل کی اگری ویڈیو من شللہ باب مفعالہ کی خاصیات پڑھیں گے آرتی کے ربواب کی بھی آنے والی ویڈیوز کے اندر خاصیات کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ